سب کو میرے تمام بھائیوں کو دوستوں کو سب کو اسلام علیکم تو آج میں آپ کو اپنی جم کا وزرٹ کراؤں گا تو آپ اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ ستیکھنے کو ملے گا یہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے ایک آپ کو پچھر نظر آ رہی ہوگی یہ والی تو جم میں اس طرح کی پچھر دوتی ہیں آپ بنا موٹیویٹ ہوتا ہے بنے کا دل لگا رہتا ہے گیم میں تو آج کا ویلوگ میرا ہوگا اس جم میں آپ کو وزرٹ کراؤں گا آپ پوری جم کا وزرٹ کراؤں گا آپ کو ساری مشینز جو ہیں اس میں وہ آپ کو ساری دکھانی ہے میں نے آج آپ کو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے کیونکہ آپ نے میری ویڈیو کو لائک کر دینا ہے سبسکرائب کر دینا ہے اور بیل کے بٹن کو بھی لازمی دبا دینا ہے تو چلے آئیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر کافی ساری مشینز ہیں تو یہ مشین تو آپ سب کو پتا ہوگا یہ کونسی ہے اس مشین پر یہ نیچے راڈ لگا ہوگا ہے تو یہاں پر اس کو پکڑ کے ہم بائی سیپ کی گیم لگا سکتے ہیں اور مختلف ٹرائی سیپ کی بھی لگ سکتی ہے مطلب ملٹی پرپس اس مشین کا ہم کر سکتے ہیں تو یہاں پر ایک بٹر فلائی مشین ہے تو یہ مشین کافی عرصے سے خراب تھی جس کی وجہ سے بہت مشکل آتی رہی ہے مجھے بھی بٹر فلائی یہ بہت ضروری ہے چیسٹ کے لیے چیسٹ کی گیم اس پر بہت زبردست طریقے سے ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ بینچ پریس ہیں یہ چیک کر سکتے ہیں تین طرح کے ہیں اور وہ چوتھا بھی ہے بلکہ یہ ہے تو یہ جو ہے یہ سٹریٹ ہیں اور یہ انگولر ہیں تو اس میں آپ آپ ڈاؤن کر سکتے ہیں اس کی پوزیشن کو آپ ڈاؤن کر سکتے ہیں اوپر بیٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں چار بنچ پریس ہیں اس کے علاوہ یہ چاروں طرف آپ کی ایم لگا سکتے ہیں اس کی چاروں سائٹ پہ وہ پولیز ہیں اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں ایک کام نہیں کرتی وہ اس سائٹ والی وہ سامنے والی کام نہیں کر رہی لیکن یہاں یہ اس راڈ سے آپ بینکس کی گیم بہت اچھے طریقے سے لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ایک سٹینڈ بنا ہوا ہے یہاں پر لٹک کے آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں کیونکہ وام اپ کرنے کے لیے جم سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو جسم کو وام اپ کرنا ہوتا ہے تو آپ لٹک کے پوش اپس پل اپس جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر یہ تھائیس کی گیم اس کے لیے ہے تھائیس کی گیم اس پر آسانی سے لگ سکتی ہے تھائیس ہوگی کالس ہوگی جو آپ کی جو ٹانگوں پاؤں سے اوپر جو بیک سائیڈ ہوتی ہے پینیا ہمیں اسے کہتے ہیں پنجابی میں تو ان کی گیم آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں یہ چیک کر سکتے ہیں یہ یہاں پر پاؤں رکھنے ہیں آپ نے تو اسی طرح پاؤں کے بلہ آپ نے سیدھا کھڑا ہونے دونوں شلڈر آپ کے اس کے نیچے ہوں گے تو سر آپ کا درمیان میں ہوگا تو یا آپ نے اوپر سے نیچے اس طرح گیم لگانی ہے اور اس کے پیچھے ویٹ ہے یہ ویٹ آپ چینج کر سکتے ہیں جتنا آپ کو ضرورت ہے تو یہ دو سٹینڈ بنے ہوئے ہیں یہاں پر آپ بوش اپس اپنے کر سکتے ہیں زمین پہ اور اس کے علاوہ یہ ایک گیم ہے یہ ٹانگوں کے لیے ہے یہ چیک کر سکتے ہیں آپ اس میں آپ پکڑ کے اس پہ بائس اپ کی گیم بھی لگا سکتے ہیں آپ اور اس کے علاوہ یہ ایک بینچ ہے یہ بھی یہاں پر آپ ایبز کی گیم لگا سکتے ہیں پیٹ کی گیم کے لیے بہت اچھے ایکسرسائز ہے اور بیسک ایکسرسائز ہے اور اس ایکسرسائز کے لیے کافی سارا سٹیمنا بھی چاہیے ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ گیم کافی سارے لوگ مس کر دیتے ہیں لیکن یہ بہت ضروری ہے پیٹ کی ایکسرسائز کے لیے اور پانی بھی پینا پڑتا ہے اس گیم کو لگانے کے دوران اور اس کے علاوہ یہ ایک سائیکلنگ والی گیم ہے یہ بھی جسم کو وام اپ کرنے کے لیے جم سٹارٹ کرنے سے پہلے ایکسرسائز سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ یہاں پر آپ وام اپ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اس کے علاوہ یہاں پر یہ دو میرر بھی ہیں ایک پیک سائٹ پر نظر آ رہا ہے آپ کو اور ایک پرنٹ پر نظر آ رہا ہے تو ایڈیسٹبل میرر ہے یہاں پر آپ کو اسی طرح کہ وہ سامنے ایک مشین ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا یہ کون سی مشین ہے تو اس کے قریب میں جاتا ہوں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ کس طرح آپ نے اس کی اوپر گیم لگانی ہے یہاں پر آپ نے یہاں سے پکڑنا ہے اس کو دونوں ہاتھ یہاں پر اس طرح کلوز بھی گیم لگا سکتے ہیں اور آپ یہاں سے بھی پکڑ سکتے ہیں مختلف اس کا طریقہ کار ہے جیم لگانے کا آپ نیٹ پر ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اس مشین کی کہ کس طرح آپ اس پر گیم لگا سکتے ہیں یہاں پر اسی طرح اس کی اوپر اس کے ویٹ لگے ہوئے ہیں یہ 3 گیجی کی پلیٹ ہے اور بہت ساری اور بھی پلیٹ پلیٹ کا سٹینڈ بھی ہے ادھر پلیٹ مختلف پر ڈمبل کے ساتھ جو لگتی ہیں اور راڈ کے ساتھ جو لگتی ہیں یہ ان کا پورا سٹینڈ بنا ہوئے ہیں اور یہ کچھ راڈ پڑے ہوئے ہیں یہاں پر آپ بہت اچھا ٹائم گزرتا تھا میرا پہلے میں پہلے ادھر ریگولر آتا تھا اور یہ دیکھ سکتے ہیں ایک کے پچر بھی لگی ہوئی ہے باڈی شوڑی تھا ہی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کے علاوہ یہ بھی پوسٹر ہے اور یہ آپ اس کا ٹوٹل ویو آپ چیک کر لیں تو اس ویلاگ میں آپ کو میں نے ساری یہ مشینز جو پڑی ہوئی ہیں ان پر جو گیمز لگتی ہیں کافی لوگوں کو پتہ ہوگا جنہوں نے جم سٹارٹ کی ہوئی ہے اور جو نئے ہیں ابھی جن کو ابھی ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے وہ نیٹ پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں ایکسرسائز اچھی چیز ہے اس کو کرنا چاہیے ایکسرسائز تو ویسے بھی کرنی چاہیے آپ کو رننگ کر لیں آپ تو گیم کرنی چاہیے کوئی بھی کرکٹ کھیل لیں فوٹبال کھیل لیں لیکن یہ ہے کہ جم کا ایک اپنا ایک پیشن ہوتا ہے کافی سارے لوگ تو اس کو نشہ بھی سمجھتے ہیں جو اس کو مش نہیں کر سکتے روزانہ کی روٹین پہ دن میں انہوں نے ایک شیڈیول بنایا ہوگا اس میں وہ کرتے ہیں یہ سامنے آپ ایک دیکھ سکتے ہیں تصویر تو ان تصویروں سے بنے کو موٹیویشن ملتی ہے بنہ دیکھ دیکھ کے بنے کو بوسٹ ہوتا ہے بنہ پامپ ہوتا ہے کہ یہ دیکھ کہ بنے کے ذہن میں وہ خیال آتے ہیں مختلف کے میری بھی باڈی اس طرح ہو جائے بنہ سٹائل مختلف بناتا ہے میرر کے سامنے تو اس طرح کی یہ پچرز بھی ہونی چاہیے جم میں کافی اچھا اس کا انوائرمنٹ بھی ہے لائٹس وغیرہ پنکھے وغیرہ گرمیوں میں کوئی ٹنچن نہیں ہوتی تو ہاں جی آپ کو جم کیسی لگی ہے اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھی ہے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں لازمی بتا دیجئے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو کیا کہا دیکھنے کے لئے ملا ہے تو ویڈیو اتنی میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے مجھے سپورٹ کرنا ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں